اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج آج ہم آپ کو بتائیں گے روشنی کے ساتھ آنے والی اکسات میں کیا ہوگا روشنی جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشار چالاک سمجھ رہی ہوتی ہے وہ یہی سمجھتی ہے عمر اس کے جال میں پھنچ چکا ہے وہ اپنی بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن روشنی کو چھوڑ نہیں سکتا اس لیے اپنی ماں کے ساتھ بھی جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہی حال روشنی کے ساتھ ہونے والا ہے روشنی کی ماں ساری جھوٹی سچی باتیں جو روشنی نے بتائی ہوتی ہے ماہی کی ماں کو بتا دیتی ہے اور یوں گھر میں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے ماہی کی ماں ماہی سے پوچھتی ہے سسرار والے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے مگر تم نے ہم سے کیوں چھوڑا وہ حیران ہو کر روتی رہتی ہے اور کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب یہی باتیں بھڑوں تک پہنچتی ہیں تو اس کی انت بھڑے سارے کٹھے ہوں گے جھوٹ کا جھوٹ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تب روشنی کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دونوں گھروں میں آگ لگانے والی روشنی ہے ماہی نہیں اور یوں عمر کی زنگی سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور اس کی اپنی اشاری چلا کی ہی اس کے کامیابی میں رکاوٹ بن جائے گی تب وہ پشتائے گی کاش اس نے اتنا زیادہ جھوٹ نہ بولا ہوتا تو آج وہ عمر کی ہوتی لیکن ادھر ماہی کا صبر جیت جائے گا اور اسے اور عمر کو کوئی بھی جدا نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ شادی بھڑوں کی مرضی کے مطابق ہوئی ہوتی ہے اور ان سب کو دونوں بچے ہی بہت عزیز ہوتے ہیں اس لئے وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ دونوں بچے میں کسی قسم کی بھی اعلیت کی ہو اور یوں ماہی کے بجائے روشنی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی